اسلام علیکم یورس آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں مٹن بہروز بیرانی کی ریسپی تو یہ بہروز بیرانی بہت زیادہ زبردست اور شاندار بن کے تیار ہوتی ہے ویسے یہ بہروز بیرانی بہت ہی مشہور ہے ہر کوئی اسی کھانا پسند کرتے ہیں یہ بہروز بیرانی دکھنے میں بہت ہی سمپل رہتی ہے لیکن کھانے میں اس کا ٹیسٹ بہت ہی زائکے دار رہتا ہے اسے بنانا بہت ہی آسان ہے گھر کے دیسی مسالوں سے یہ بن کے تیار ہوتی ہے تو پھر چلیے سے بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پر بہروز بیرانی بنانے کیلئے ہم لے ہیں آدھر کلو مٹن اس میں دالیں گے تین بڑے چمچ ادھرک اور لہسن کا پیسٹ تو یہ آپ کو فریش ڈالائیں تب ہی بیرانی بہت ہی مسیدار بنتی ہے اور اب جائے گا نمک تو یہ ہم دالیں گے دو چمچ اور اب اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے تو فرینڈ سامیہ پہ حلدی کو اسکیپ کر رہے ہیں کیونکہ بہروز بیرانی میں سیادہ کلر نہیں رہتا ہے اگر آپ کلر چاہتے ہیں تو آپ اس میں حلدی بھی ڈال سکتے ہیں اس گوش میں ہم ڈالیں گے دیڑ گلاش پانی اور اسے تین سے چار سیٹی تک گلہ لیں گے بہروز بیرانی ہم پکی وی اخنیکی بنا رہے ہیں تو یہاں پر بیرانی کا محشالہ بنائیں گے جو کہ بہت خوشبودار اور سبردش بنتا ہے اس کی نیم سب کو پر اسکرین پر مل جائیں گے اب وہاں پر سی بھی دیکھ سکتے ہیں ان سبی چیزوں کا ہم یہاں پر پاورڈل بنا لیے ہیں جو کہ بہت خوشبودار بنا ہے بیرانی بنانے کیلئے یہاں پر ہم لے رہے ایک کلو باسمتی چاول اسے اچھے سے واش کریں گے اور آدھے گھنٹے تک اسے بھگو دیتے ہیں تو چاول کو ہم اچھے سے واش کر دی ہے اور اسے سیڈ میں رکھ دیں گے یہاں پر یہ ساری چیزیں ہیں جو بیرانی میں چاہے گی تو فسٹر فرائی کیوی پیاس ایک چمچ ڈالیں گے بناوا سیرہ پاورڈر اور دو چمچیں بناوا دھنیا پاورڈر تو آپ کو سیرہ اور دھنیا بھون کے ہی باریک کرنا ہے آنٹ سے نو ہلی مرچوں کا پیسٹ ہے تین نیمبول یہ تھے اور اس کا رس نکال دی ہے اس میں چاہے گی دو چمچ کو ٹی وی لال مرچ تین ٹاماتا لیے تھے اور اس کے سر اسے سلائس کر دی ہے ایک کپ لیں گے دہی اور یہاں پر ہم لے لیں ملکی مشٹ کا کریم اگر آپ کی پاس سمل فریش کریم ہیں تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں اس بہروج بیرانی میں جائیں گے کاجو اور پادام اس کا ہم پاورڈر بنائیں گے آپ چاہے تو اسے دودھ دال کی بھی پیسٹ بنا سکتے ہیں تو یہاں پر گوش گل کی بلکل تیار ہو چکا ہے اب اس میں ہم ایکی کرتے ہوئے ساری چیزیں ڈالتے چاہیں گے تو فسٹر دہی اور اب ڈالیں گے زیرہ پاورڈر دھنیا پاورڈر ایٹ کریں گے اور یہ رہی کورٹیوی لال مرچ اب جائے گا لیمن جوس اور اب جائے گا ہری مرچوں کا پیسٹ تو آپ بیریانی میں جتنا تیکہ چاہتے ہیں اپنی حساب سے ایٹ کریں اگر آپ اس میں لال مرچ پاورڈر ڈالنا چاہتے ہیں تو ہری مرچ کو اسکیپ کر دیں اور یہ رہی فرائی کیوئی پیاس باری کٹاوہ ہرادھنیا اور پھدینہ ڈالیں گے جو ہم بیریانی کا مسالہ بنائیں تھے تو یہ اس میں جائے گا آدھا چمچ اور اب ڈالیں گے فریش کریم تو فرینڈز اگر آپ کی پاس فریش کریم آوے لیبل نہیں ہے تو آپ اس میں گھر کی ملائی بلینڈ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن آپ کی ملائی ویتاوٹ شگر ہونی چاہیے کریم آپ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں جتنا آپ چاہتے ہیں تو ہم اس میں ڈالیں ہیں آدھا کب اور اسے اچھی طرح سے مکس کر دیں گے تو یہاں پر کاجو اور بادام کا پرڈر بن کے تیار ہو چکا یہ ہم اس میں شامل کر دیں گے تو فرینڈز اگر آپ بیریانی زیادہ مسالے والی چاہتے ہیں تو آپ اس میں ملٹن مسالہ یا فی ریڈی میٹ بیریانی مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں یہ بیریانی شاہی بیریانی رہتی ہے تو آپ اس میں سارے مسالے فریش اور دیسی ڈالیں تب اس کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست آئے گا اسے مکس کرنے کے بعد گیس پر رکھ دیں گے اسے گیس پر رکھنے کے بعد تقریباً ساتھ سے آٹھ میر تک پکا لیں گے تاکہ جو دہی کی کچھی سمیل رہتی ہے وہ چلی جائے اب اس میں ہم ڈالیں گے دو بڑے چمچ اوئل جس اوئل میں ہم پیاس کو فرائی کیے تھے اسی کا اوئل یہاں پر ڈال رہے ہیں بیریانی میں آپ جتنا اوئل پسند کرتے ہیں اپنی حساب سے کم یا پھر زیادہ کر کے ڈال سکتے ہیں اسے مکس کرنے کے بعد بند کر دیں گے گوش کو ہم سائیڈ میں رکھ دیئے ہیں یہاں پر چامل کا پانی رکھے تھے تو یہ پانی بہت ہی اچھے سے گرم ہو چکا ہے اس میں ڈالیں گے ہارٹ سپائسز ہم گوش میں کھڑے مسائلیں نہیں ڈالیں تو اسی میں اٹ کریں گے اور یہ رہا اوئل اب اس میں جائے گا فریش ہرادھنیا اور پدینا آدھا نیمبو کا رس ڈال دیتے ہیں اس پانی کو بند کر کے سائیڈ میں رکھیں گے اور پھر چلتے ہیں اخنی کی طرف اسے پکتے ہوئے سا سے آٹھ میرے تھوڑے اور یہ بہت ہی اچھے سے پک چکا ہے اس میں جو دہی کی کچس ملتی وہ بھی چلی گئی ہے اب اس کا فلیوم آف کر دیتے ہیں تو یہاں پر پانی میں بہت ہی اچھے سے بوائل آرائش میں ہم ڈالیں گے بھیگے ہوئے چامل چامل ڈالنے کے بعد اسے ہلکے ہاتھوں سے مکس کریں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بیرانی کے چامل بلکل بھی نہ ٹوٹے اور کھلے کھلے بن کے تیار ہو تو اس کے لئے آپ کو اس میں چامل زیادہ نہیں ہلانا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے نمک تو یہ جائے گا ٹو سپون پلس ہاف سپون پانی زیادہ ہے تو آدھا چامل ایکسٹر ڈالیں گے اور اسے ایک بار ہلکے سے مکس کر دیتے ہیں اس چامل کو تقریبا ہائی فلیم پہ دس سے گیارہ منٹ تک پکا لیں گے تو یہاں پر اسے پرکتے ہوئے پانس سے چھے منٹ ہو رہے اور کچھ جیرے تک اسے پکا لیتے ہیں اس چامل کو پکی ہوئے دس منٹ ہو چکے ہیں یہاں پر یہ چامل اچھی طرح سے پک چکے ہیں اس کا سارا پانی الگ کریں گے اور اسی فلیم پہ یہاں پر رکھیں گے گوش کا برطن اس میں ڈالتے جائیں گے چامل ہم بیریانی لیرس والی نہیں بنا رہے ہیں تو ایک ساتھ ہی سارا چامل اس کے پر ڈال دیں گے چامل ڈالنے کے بعد اس میں جائے گا آئل آپ بیریانی کو جو بھی کلر دینا چاہتے ہیں اپنی پسند سے ڈال سکتے ہیں تو اس کے ایک سیڈ ہم ڈالیں گے یلو کلر اور اس کے دوسری سیڈ چاہے گا اورنج کلر تو یہ بہت ہی تھوڑا سا کلر ہے اس کے بعد ڈالیں گے فرائی کیوی پیاس اس بیریانی کے دمپے گھی ڈالے سے بیریانی بہت ہی زبردست بنتی ہے زیادہ گھی ہم اس میں نہیں ڈالیں گے کیونکہ ہم اس میں آلڑی آئل ڈال چکے ہیں اب اس کے بعد چاہے گی ہری میرچے بالی کٹا ہوا ہرہ دھنیا اور پودینہ ڈالیں گے جو بیریانی مسالہ ہم بنایا تھے اس کے دمپے ڈال دیں گے اس کے آخر میں ڈالنے سے بیریانی میں بہت ہی مسیدار سی مہیک آتی ہے اب اس کی لٹ کو بند کر دیں گے تقریباً 20 منٹ تک شروع کی 5 منٹ تھائی فلم پہ رکھیں گے اور 15 منٹ لو پہ تو یہاں پر اسے رکھے ہوئے 15 to 20 منٹ ہو چکے ہیں اب اس کی لٹ کو ہٹائیں گے تو یہاں پر بیریانی کے چاہل بہت ہی اچھے سے دم ہو چکے ہیں تو یہ دکھیں اس کے چاہل ماشاءاللہ بہت ہی کھلے کھلے بنے ہیں جیسی بیریانی ہمیں چاہیے تھے بلکل اسی طرح کی بن کے تیار ہوئی ہے تو ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں ماشاءاللہ اس بیریانی میں اسے بہت ہی مزیدار سی مہیں کاری ہے اس کے سیڈ میں لکھیں گے لیمن کی سلائس بہروج بیریانی میں سب سے مین رہتا ہے ٹائی فروٹس تو ہم اس کے آخری میں ڈال دیں گی تو یہاں پر بہت ہی سبردست اور شاندار مٹن بہروج بیریانی بن کے تیار ہو چکی ہے کھانے میں انتہائی ساکیدار بنی ہے آپ بھی اسے ضرور ٹرائے کریں اور اسے انجوائے کریں اگر آپ ہمارے سٹائل میں چکن بہروج بیریانی کی ریسی پی دیکھنا چاہتے تو اس کی لنک آپ کو اوپر آئی بٹن پر مل جائے گی ضرور دیکھیں آپ کو ہماری آج کی بہروج بیریانی کی ریسی پی پسند نہ آئی ہے تو اس کو لائک کمنٹ ریس ضرور کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل شاہدہ سکوکنگ پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تو ہم ملتے ہیں کونی مزیدار ریسی پی کی ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ